اصل میں ایشو علامہ صاحب یہ آ رہا ہے نا کہ جو آپ کی باقی باتیں ہوتی ہیں نا اس میں تو تمام مقاتل پر فکر ہی نا آپ کی گفتگو کو بڑے شوق سے سنتے ہیں چاہے اختلاف کریں اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا بڑے بڑے مستنع دلمہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر چکے ہیں نا دیکھ بھی رہے ہیں لوگ لیکن یہ جو آپ کا موقف ہے نا یہ بالکل اشار اور پوری عمر سے متصادہ موقف ہے اور یہ ایک شخص جب سنتا ہے وہ کا پکا رہ جاتے ہیں اور شیعہ اس پر زیادہ عقصہ کیے ہوئے ہیں کیونکہ شیعہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو نعوذ بلہ کس طرح سے یہ بات مانی جا سکتی ہے بلکہ علیہ السنت تو اس بات کو مانتے ہی نہیں لیکن شیعہ کہتے ہیں جی یہ تو اے مہل بیت کرام علیہ مسلم جو ہیں وارثِ قرآن تو ان کو بنا کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ بلہ ان پر کتنا بڑا بوتان لگا دیا جائے کہ جی انہوں نے کیا ہی نہیں اور جب یہ بات چیزہ تھی ہے کہ جی امامِ مہدی الاسلام لے آئیں گے کیامر سے پہلے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی تک تو چودہ سو سال گزریں اللہ جانے آگے بھی مزید چودہ ہزار سال گزر جمعہ کیا علم ہے تو اتنے لوگوں پر نعوذ بلہ کہ اللہ پاک کی ذات سنن نعوذ بلہ فرما سکتی ہے یہ کس دلیل کے دہت ہے دیکھیں ابھی قرآن مجید دیکھیں دین جو ہمارے پاس ہے وہ ناقص پہنچی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں دیکھیں صرف قرآن وحی تو نہیں ہے حدیث بھی وحی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث جو ابھی ہمارے پاس ہیں یعنی میں جماعت مخالفین کے بات کروں یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ان کے کتنے احادیث ہیں مکہ کے زمانے سے بہت کم اکثر قرآن مکہ میں نازل ہوئے آپ کو پتہ ہے زیادہ قرآن مکہ میں نازل ہوئی کم قرآن مدینہ میں نازل ہوئی تو اس زمانے میں قرآن احادیث کتنے ہیں مکہ کے بہت ہی کم بہت ہی کم وہاں کے ان کے آلاد زندگی بہت روایات بہت کم ہیں جو سیرے کے جو روایات ہیں وہ تو احادیث کی بات کر رہا ہوں نا جو احادیث قولیہ فعلی ہیں سیرے کی روایات تو سب ضعیف ہیں اور وہ بھی بہت کم ہیں اس کے بعد جب مدینہ آئے ہیں ان کے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے تھے بیان کرتے تھے اشارت کرتے کتنے ہم تک پہنچیں آپ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں بہت کم پہنچیں تو یہ اللہ کا اللہ کا نہیں ہے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے یہ مسلمانوں نے خود ظلم کیا ہے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں بیجھا ہے جہاں پر کوئی ویڈیو نہیں تھا اس زمانے میں اگر ہوتا تو اگر ہوتا ویڈیو تو ان کا سب کچھ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا ہر لمحہ ان کا ریکارڈ کرنا چاہیے تھا آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ویڈیو بھی نہیں تھا اکثر لوگ انپڑتے کوئی لکھنا چاہتے جانتا بھی کسی کوئی پروا بھی نہیں تھا کہ انہیں لکھ دیں اور اللہ کو پتا ہے اس ماحول میں تو اللہ نے کیا احتمام کیا ہے کہ یہ جو ان کی جو ہدایت ہے باقی نسلوں تک پہنچا ہے اللہ نے تو آپ آپ دیکھیں نا ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے مذہب میں کوئی احتمام نہیں کیا صحابہ ہیں انہوں نے سیکھ لیا پھر وہ کچھ صحابہ بھول بھی جاتے ہیں پھر صحابہ مر جاتے ہیں ان کے بعد تابعین ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں تابعی تابعین میں مدلس بھی ہو سکتا ہے تابعین غلط بھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے بھی نہیں لکھا آگئے جا کر کئی سو سال کے بعد لکھنا شروع ہو گئی تو اس عرصے میں کیا ہو گیا احادیث ضائع ہو گئی سنت خطبے ضائع ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضائع ہو گئی اور اس میں جھوٹی باتیں ضعیف باتیں مکس ہو گئی تو ابھی ہمارے پاس جو ہے نا اگر اللہ کی بات کرتے ہیں نا تو اللہ کا فریقین کے درمیان اگر مقابلہ کیا آپ کے مذہب کے مطابق اللہ کا ظلم تو بہت واضح ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اس حبیب کو بیج رہے ہیں ایک ایسے قوم میں کہ سو سال کے بعد یہ باتیں تو لازمی باتیں پیدا ہونی نہیں ہونی کہ شریعت میں بدعتیں داخل ہوں گی جھوٹی احادیث گڑی جائیں گی تو بعد میں آنے والے لوگ کیسے اس کا تمیز کریں گے وہ اختلافات تو پیدا ہوں گے تو اس کے لئے اللہ نے کیا طریقے کا کچھ بھی نہیں بنایا کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے تو اس در قرآن مجید ورقان حمید آپ کے مذہب کے مطابق اللہ نے کوئی احتمام کیا ہی نہیں بس رسول چلے گئے دنیا نہ وسیعت کچھ بھی نہیں نہ قرآن جمع کیا نہ قرآن جمع کرنے کا وسیعت کی بس چلے گئے ختم بات دنیا سے چلے گئے تو اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی عدالت پر اللہ کی رحمانیت پر تو تعان تو ہے ہمارے مذہب کے مطابق نہیں اس ماحول میں جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اکثر لوگ انپار لکھنا پڑنا نہیں جانتے اور یہ لوگ ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جو پیسے دے کر وہ مسلمان ہوئے تھے بھائی معالفت قلوب تھے وہ تلوار سر قلم ہو جاتی وہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے تھے ایسے نہیں تھے کہ سب لوگ خوشی خوشی مسلمان ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں صرف نام کے مسلمان تھے وہ صحیح مسلمان نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پہ اعتماد کرنا کہ دین یہ بچائیں گے یہ اعتماد ہوئی نہیں سکتا اور یہ جتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے علم مکان وما یکون سب سنت ان کے پاس اللہ کی جامع جامع قانون یعنی ابھی ہم ہر چیز جو بشر کر لیتا اس کے لئے اللہ کی جانب سے ہدایت قانون اللہ کی جانب سے دین میں ناقص تو نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے احکام تو ہوتے ہیں وہ کہاں چلے گئے وہ کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حفاظت کا کیا ہے اس کے متعلق آپ کے عرض کروں اس کا وہی طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا کہ اے گئی سا شخص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کے علم کا حامل ہو کہ وہ جو جس طرح پیغمبر معصوم ہے وہ بھی معصوم ہے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب علم ہیں ان کو منتقل کر رہے ہیں اپنے بعد تاکہ یہ سب ضائع نہ ہو تو یہ جو اللہ کی ظلم کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے مذہب میں بلا شک بلا رائب ثابت ہے بلا شک بلا رائب ثابت اور اس میں لیکن اور اس کا جماعت ہمارے جو بھائی ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے مسلمان بھائی علماء جواب نہیں دے سکتے اسرار احمد و طائر قادری یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے اسرار اشکال کا ہمارے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بات اس کے موجود ہیں اچھا اب قرآن اب امام زمان علیہ السلام تو ہم قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے جب مسلمان بلٹیں گے حق کی طرف وہ ظاہر کریں گے جب مسلمان حق کی طرف توبہ کریں گے کہ ہم جس راہ پہ گئے تھے وہ بات غلط ہے اہل بیت علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے ہم اہل بیت علیہ وسلم کی وراثت کو مانتے ہیں اگر اتنے مخلص لوگ دنیا میں پیدا ہوں کہ اس ساتھ وہ ظاہر کریں گے یہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوا سب کچھ محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا علم ناظر سب کے سب محفوظ ہے وہ سب ظاہر ہوگا ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹھیک ہے نا اگر ہم اس بات کو بھول جائیں چھوڑ دیں کیسا محفوظ نہیں ہے تو پھر وہی آپ ہمارے جو پیارے مسلمان بھائی اہل سنت کہہ لاتے ہیں انہی کی بات ہے دین ناقص ہی ناقص ہے پھر تو اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا پھر وہی ہے کب مولیوں بس دین کے حامل کون ہے مولی مولی صاحبان ہیں وہ اپس میں اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے ایک تکفیر کرتے ہیں اور قیامت تلیہی سلسلہ جاری رہے اور باقی علم ضائع ہو چکا ہے ہدایت ضائع ہو چکا ہے ہدایت وہی ہے مکس ملاوٹ ہی ہدایت جو ہمارے پاس ہے کچھ حادیث ہیں اس میں کچھ صحیح ہے باقی پتہ نہیں چلتا کون سا صحیح ہے کوئی غلط اوکی علیو الہسن بھائی بس سر ایک بات کرتا ہوں فینل ہمارا سر جن شیعہ ذرا سے نا رابطے رہتا ہے موصلی ورس ایپ گروپس موصلی آپ کے سٹوڈنٹس ہی ہیں وہ انڈریکٹلی لیکن ایک بات وہ اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اہل سنت پہ تو اتراز وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے آنا اس پہ بول کے آپ روشنی ڈال دیجئے جیگہ ذرا پیکٹیکلی کہ ان کا پہلے تو یہ بتا دیں یہ دعویٰ دروست ہے یا نہیں وہ جو شیعہ ذرا جن سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کے پاس تفسیر میں آئیمہ علیہ بیت کرام علیہ مسلم سے اقوال بالکل زیرو کے برابر ہیں اور ہمارے پاس بورٹ جاتے ہیں بلکہ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نینٹی پرسنٹ نینٹی نائن پرسنٹ تک تمام قرآن کی تفسیر آئیمہ علیہ بیت سے موجود ہیں اچھا یہ ان کا دعویٰ مجھے نہیں پتا اہل سنت کا تو ایسا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت سے لیا ہے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام سے بھی لیا تو ڈیریکٹلی تو ہم نے تو بلکہ اوپر جا کر ڈیریکٹ آپ سے سلام سے لے لیا اچھا اب آپ یہ موقف اپناتے ہیں جی کہ دین ہی نعوز بلہ ناکس ہو گیا تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایسا کوئی موقف نہیں ہیں بلکہ ہماری پچھان یہی ہے شیعہ حضرات جن سے ہمارا راکتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل سنت نے اہل بیت سے نہیں لیا یہ روایات یہ کیا ہمارے جو بائی روایات محفوظ ہیں امام مہدی علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے لیکن قرآن بھی ہمارے پاس آج محفوظ موجود ہے اور تمام تفسیری روایات بھی ہمارے پاس اہم اہل بیت گیرہ سے موجود ہیں اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہم پہ یہ جھوٹا الزام ہے ہم نے بھی کونسا کسی صحابی کی جھوٹ ہے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے یا تو یہ کہو کہ جو میں تفسیر بتا رہا ہوں یہ میرا حکم مانو وہ کہتے ہیں جی صحابہ بھی کہتے ہیں رسول پاک نے یہ کہا تو ہم نے بھی اہل بیر سے لے لیا اب دونوں پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ دونوں کی باتوں میں کیا سے چاہیے کیا جوٹ ہے دیکھیں یہ کہ ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے یہ تو واضح ہے ہمارے جو بھائی اہل سنت ہیں ابو حنیفہ فقہ میں یا ابو حنیفہ کے اتباع کرتے ہیں چار امام ہیں ان کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے معخوض نہیں ہے یہ تو واضح ہے ان کے اپنے پاس جو احادیث کا سلسلہ ہے ابو حنیفہ صاحب تھے یا شافعی مالکی یہ لوگ احمد بن حنبل کا تو فقی نہیں ہے اس کو ایسے فقی کہتے ہیں اس کے کوئی فقی نہیں ہے یہ لوگ ان کا جو اپنا حادیث تھے ان کا جو اپنے اشتحاد کا طریقہ کار تو اس پر عمل کرتے تھے اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام یہ فق ہے یہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس حادیث ہے مدودی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے یہ سوال مدودی صاحب سے ہوا تھا انہوں نے کہتے ہیں ہم رسول پاک صاحب سے حدیث لکھتے ہیں یا صاحبیوں کے حدیث صاحبی کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں رسول پاک صاحب نے کیا تو ہم اگر نیچے نہیں آرے بلکہ ہم تو اوپر ڈرنٹ جا رہے ہیں صحیحی بات یہ سنیوں کی بات ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی فق میں تو اتباع نہیں کرتا ہے کی حیثیت سے آلان کہ ان کو سقہ راوی مانتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن ان سے روایات کم ہیں آپ کے کتب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہوں اس کے مقابلے میں سفیان ثوری مثلا زہری یا فرض کریں حسن بصری ان کے روایت بہت زیادہ ہیں احمد احلی بیت علیہ السلام کے مقابلے میں ایک راوی کے حیثیت سے جو بھی کرے اوپر جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم لی ہے نا ان کے چین سے لے لیں ان کے آسانی سے لے لیں وہ کم ہیں آپ کے پاس اور یہ ہمارا کوئی عمدہ اعتراض نہیں ہے یہ ہمارا کوئی اصلی اعتراض نہیں ہے ہمارا اصلی اعتراض یہ ہے کہ آپ احمد احلی علیہ وسلم کو کیوں وسی نہیں مانتے ہم نہیں کہتے کیوں کہ ان سے حدیث اخزنی کیا یہ میرا اعتراض نہیں ہے یہ بعض شیعہ مولی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس روایت کیونے لیے یہ کوئی کوئی اتنے کوئی سخت اعتراض نہیں ہے بھائی اصلی اعتراض یہ ہے کہ آپ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اتباع کرو تو ان کے اتباع کیوں نہیں کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو معصوم کیوں نہیں مانتے ان کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے دوسرے لوگوں کی اتباع کرتے تو بات یہ ہے اچھا عرض یہ ہے اب جاہن تک شیعوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہر آیہ کا حدیث موجود ہے یہ پرانے زمانے میں تھا ایک زمانہ تھا کہ شیعوں کے علماء کا رجحان حدیث کی طرف تھا حدیث پڑھتے تھے حدیث لکھتے تھے حدیث نقل کرتے تھے اور حدیث کے علاوہ ان کا یعنی شیعوں میں کوئی علم تھا ہی نہیں اور اس زمانے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کتاب تفسیر تھی جو بہت ہی مفصل پورے قرآن کی تفسیر تھی لیکن وہ آہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء نے حدیث کی طرف پشت کر لیا اور یہ رائے اور اجتحاد کی طرف چلے گئے اور انہوں نے جماعت مخالفین کے جو علوم ہیں ان کو منطق ہے اصول فقہ ہے فقہ مصطلح ہے علم اجتحاد ہے اس پہ لگ گئے تو بہت کئی سو سال سے شیعہ علماء نے پشت کر لیا اپنے احادیث کی طرف تو اس وجہ سے احادیث کے کتبوں کے استنساخ نہیں ہوئے احادیث کے کتب کے نسخے نہیں بنے اور آہستہ آہستہ احادیث کے کتب ضائع ہو گئے فرسودہ ہو گئے مثلا ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں شہید اتھانی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے زمانے میں ان کا ایک رسالہ ہے اجتحاد تقلیب میں وہ کہتے ہیں ہم بھی ہمارے زمانے میں کسی بھی شیعہ علم کے پاس جائیں اس کے پاس کتاب کتب عربعہ آپ کو نہیں ملے گا کتب عربعہ کسی عالم کے پاس نہیں ہے کہتے ہیں کہ عرب کے جب العام لبنان کہتے ہیں عرب میں جتنے شیعہ علماء ہیں وہ صرف اور صرف کیا پڑھتے ہیں شرائع الاسلام پڑھتے ہیں شرائع الاسلام پڑھتے ہیں اسی پہ اسی پہ ان کا گزارہ ہوتا ہے شرائع الاسلام ایک فقی کی کتاب ہے اور عجم میں جو علماء ہیں وہ سب کے سب لگے ہوا کس پہ منطق میں فلسفے میں اور تصوف میں اس علم میں حدیث کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے تو یہ کئی سو سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے حدیث کا بہت بڑا خزانہ ضائع ہو گیا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے یہی مسئیبت اشتحات کی مسئیبت کہ علماء نے پشت کیا یہ دوسرے کے اقوال ایک دوسرے کے آراؤ ابھی تک جو سلسلہ جاری ہے اسی پہ تو مثلا شیخ صدوق رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تھی مدینہ العلم جو ان موجودہ کتب سے بہت وسیطر تھی عیمہ تحرین علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اصحاب نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لگئی سب ضائع ہو گئی سب ضائع ہو گئی تو یہ شیعہ علماء اس کا الزام لگتے ہیں کہ ہمارے کتاب خانے کو جلایا گیا نہیں کتاب خانے کو اگر جلایا گیا تو سب کتابوں کو تو نہیں جلایا آپ کے اتنے کتابیں تھے جو کئی سو سال بعد تک کتاب خانے جلانے کے بعد شیخ توسری کا جب کتاب خانہ جلا ہے بغداد میں اس کے سو سال سنگڑوں سال بعد کتابیں موجود تھیں وہ کتابیں کہاں گئی یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس ہر آیات کا تفسیر نہیں ہے پرانے زمانے میں تا اب نہیں ہے اب بہت سارے آیات کی تفسیر ہیں علیہ السلام سے اور بہت سارے آیات کی تفسیر ہمارے پاس نہیں ہیں اوکے سر تو یہ جو تفسیر امام حسن رسکر علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا ہے یہ جالی کتاب ہے یا واقعی امام حسن رسکر علیہ السلام نے خود لکھی ہے واقعی کتاب بہترین کتاب ہے یہ پرانے زمانے میں یہ پرانے زمانے میں پورے قرآن کی تاب تو صرف سورہ حمد اور سورہ بقرہ کے کچھ حصہ بچ گیا اب تو پانچے سو صفحے بچ گئے ہیں باقی ضائع ہو گئے ہیں پہلے تو زمانے میں تو پورے قرآن کا کئی مفصل بیس تیس مجلدات پر مشتمل تھی اب زمانے کے ظلم سے وہ ضائع ہو گیا ہے باقی ہم کچھ بچ گیا اور بہت ہی قیمتی یعنی اتنا نورانی کتاب اتنا قیمتی کتاب اب اس کے محمد طالب دیکھیں جو حجج ہیں پینات ہیں انسان کا عقل احیران رہ جاتا ہے امام حسن عیسکری علیہ السلام کی جو تفسیر ہے نہیں ابھی سر یہ ابھی بندہ نہیں پڑ سکتا کہ پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے آپ میں نے ارس کے نا سورہ بقرہ کے کچھ اجزاء تک باقی ہے پانچے سو صفحے باقی اس کا ضائع ہو چکا ہے نہیں ہے کسی تو اس کی اردل ٹراسلیشن وغیر ہوئی ہے کوئی نہیں معلوم آپ سرچ کریں آن لائن مل جائے گا ہوا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہوا ہوگا اچھا اوکے میرے بھائی سوالہ ستم ہے آپ کے اوکے جناب تینکیو سر خدا آپ کو جزائے خیر دیں عزت دیں تینکیو میرے بھائی